نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا اس نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرانسپورٹ الالاؤنس کے سممند میں کسی سبسکرائبر نے چرچہ کی تھی کہ ٹرانسپورٹ الالاؤنس یا ٹی اے کے بارے میں بتایا جائے تو اس لئے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایسے بھی میں بنا نہیں ہی والا تھا تو چلی آج ہم بات کرتے ہیں سیونت پر کمیشن کے حساب سے ریلوے کرمچاری کو دیے جانے والے ٹرانسپورٹ الالاؤنس کے سممند میں ویسے یہ کیندری کرمچاریوں کے لئے بھی لاغو ہوتا ہے ریلوے کرمچاری کے علاوہ تو دیکھتے ہیں لیول ون اور لیول ٹو کے لئے تیرہ سو پچاس روپے ایکس کلاس سیٹیز کے لئے ادھر سیٹیز کے لئے نو سو روپے پلس ڈی اے تیرہ سو پچاس پلس ڈی اے اور نو سو روپے پلس ڈی اے اگر دیکھیں لیول لیول ون اور 2 تھا یہ لیول 3 سے 8 تک کے لئے 3600 پلس ڈی اے اور اگر ادھر سیٹیز اٹھارہ سو پلس ڈی اے اور لیول 9 کے لئے بہتر سو پلس ڈی اے اور چھتیسو پلس ڈی اے ادھر سیٹیز کے لئے ٹرانسپورٹ الالاؤنس کا تھوڑا سا ڈیفرنس بھی رہتا ہے جیسے حساب سے آپ کا ڈی اے بڑھتا ہے اس حساب سے کا کلکولیشن بھی بڑھتا ہے چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں رولز کیا کیا ہے تو ٹرانسپورٹ الالاؤنس گرانٹ کرتے وقت کچھ نیاموں کو دیکھا جاتا ہے جیسے کہ یہ جو الالاؤنس ہے یہ ان کرمشاریوں کو دیا جاتا ہے جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کا یوز نہیں کرتے ہیں اگر وہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کا یوز کرتے ہیں تو کچھ نیاموں میں بدلاؤ رہتے ہیں جو نیاموں کو ہم یہاں پہ دیکھنے والے ہیں جیسے کہ دیویانگ کرمچاریوں کو ریلوے بول لیٹر نمبر F.E. I.78.AL 7.5 دیٹیٹ 23.10.1978 اور آگے کے آدیشوں کے انسار یا مان لیجے visually impaired ہے یا مان لیجے کسی بھی طرح کا ان کے ہڈیوں میں سمسیا ہے یا دیویانگ ہے یا ڈیف ہے یا ڈم ہے یا سننے کی ان کے اکشمتہ ہے یا مان لیجے spinal injury ہے ایسے کسی بھی یکتی کو transport announcers normal سے double rate میں دیا جاتا ہے اس ان یموں کے تح جن میں کی 2550 روپے پرتی مہینے سے کم نہیں ہونا چاہیے اگلا ویسے ادھیکاری جو لیول 14 یا اس سے اوپر میں کارے کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ ٹرمز تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں Official Board Letter نمبر E.G.95AL 4-9 dated 6 1195 اس کے انسار وہ کار کی facility avail کر سکتے ہیں اگر وہ کار کی facility avail کرتے ہیں تو transport allowance نہیں دینے گا اور اگر وہ transport allowance withdraw کرنا چاہتے ہیں تو 15,750 لیے مہینے 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 کے لیے لیوب پہ ہے تو آپ کو ٹانسپورٹ الانس نہیں دیا جائے گا دوسرا ڈیپوٹیشن اگر ویدیش میں ڈیپوٹیشن پہ ہیں تو یہ آپ کو ایلا آنس نہیں دیا جائے گا ویدیشوں میں کئی ادھکاریوں کے اور کچھ کرمچاریوں کے کبھی کبھال ڈیپوٹیشن لگ جاتا ہے ادھکاریوں کے تو نارمل ہی لگتے ہیں کرمچاریوں کے تو کبھی کبھی لگتے ہیں اور اگر کوئی کرمچاری اپنے headquarter یا place of posting جو ہے وہاں سے پورے calendar month کے لئے یعنی پورے مہنے کے لئے ایک دن بھی duty نہیں کرتا ہے تو انہیں بھی transport allowance نہیں دیا جائے گا حالانکہ اگر وہ ایک دن بھی وہاں پر present رہتا ہے duty کرتا ہے یا present رہتا ہے headquarter میں جہاں اس کی posting ہے تو اس استطیق میں اسے پورا transport allowance دیا جائے گا اب training کے درمیان یعنی duty میں اگر آپ کو training ہوتی ہے تو اس درمیان میں اگر ایسی کوئی training ہو رہی ہے تو آپ کو یہ allowance پردان کیا جائے گا یعنی دیا جائے گا اگر کوئی transport facility یا traveling allowance یا daily allowance آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ادھکاریک official tour جو ہے ایک calendar month ہو جاتا ہے تب آپ کو transport allowance نہیں دیا جائے گا اگر یہ training ہے broad میں ہوتی ہے تو بھی training allowance نہیں دیا جائے گا اگر وہ پورے calendar month کو cover کرتا ہے تو اگر کوئی staff vacation پہ ہے تو اسے transport allowance دیا جائے گا ایک ہی پرستیتی میں اسے transport allowance نہیں دیا جائے گا کہ اگر وہ free transport facility اسے اس کے organization یعنی سرکار کی طرف سے پردان کیا گیا ہے تو دیا گیا ہے تو اسے transport allowance نہیں دیا جائے گا انیتہ اسے transport allowance دیا جائے گا ایک اور point وہاں پہ شرط کے ساتھ لاغو ہوتی ہے کہ بس یہ vacation ان کا ایک calendar month نہیں ہونا چاہیے بہت حد تک information مل گئی ہوگی اگر کسی بھی پرکار کی query ہے تو جرور پوچھئے میں solve کرنے کا پریاست کروں گا بتانے کا پریاست کروں گا اور ہو سکتا ہے آپ کے جواب دینے میں ایک دو دن delay ہو سکتا ہے لیکن information اور جواب دونوں آپ کو proper اور ملے گا اس کے لئے نشچینطر ہے اور ویڈیو اچھا لگتا ہو تو like share subscribe بھی ضرور کریے